ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دا ایمپیریل لائف اسٹین میں آپ سبی کا تہہی دل سے سوگت ہے آج ہم بہت ٹیسٹی کوکیز بسکٹ بنانے والے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور آپ اس کو گیسٹ کے لیے بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ شام کو کافی یا چائے کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو دوستوں یہ ایڈلی ریسیپی بھی ہے اس کا بھی ہم لوگ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دیں گے دوستوں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں ریسیپی جو اس کے انگریڈینٹس ہیں دوستوں وہ ہے دو کپ ریفائنڈ فلور یعنی میدہ اور آدھا چمچ بیکنگ سوڑا اور ایک پورا چمچ چھوٹا چمچ بیکنگ پاوڈر ایک کپ تیل اور ایک کپ شگر اور یہ دو تین الائچی کے تکڑے الائچی پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اور یہ میدہ ہے دو کپ آپ میجرنگ کیلئے جو بھی کپ لے رہے وہ سیم ہونے چاہیے دیکھیں ہم لوگ نے جو کپ سے وہ سیم لیا ہے اب جو شگر تھی ون کپ شگر اس کو ہم لوگ گرائنڈ کر لیں گے مکسر گرائنڈر میں ایک دم پاوڈر فارم میں بنانا ہے دیکھیں یہ پاوڈر شگر ہے آپ شگر پاوڈر کر لیجئے مکسر گرائنڈر میں پاوڈر شگر کے بعد جو ایک کپ تیل تھا کوکنگ آئل وہ یوز کیجئے اور اس کو فوک کی سہتہ سے اس طرح سے گھوماتے جائے گھوماتے جائے اور نون فلیورڈ آئل جیسے رائز بران آئل یا پھر سن فلاور آئل اب اس میں میدہ ملا لیجئے اور اس کو بھی آپ چمیس سے لگ بگ دس منٹ فیٹ ترے جتنا فیٹیں گے اتنا پلوفی بنے گا آپ کا بسکٹ یہ دیکھئے جو دوسرا کپ جو میدہ تھا وہ بھی ہم لوگ نے ملا لیا مکسچر میں اب اس کو گھوماتے رہیے آپ کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز اب بیکنگ پاوڈر جو تھا ایک چھوٹا چمچ اور بیکنگ سوڑا آدھا چھوٹا چمچ اس کو بھی ملا لیں گے اور یہ جو ڈو بن رہا ہے ہمارا اس ڈو کو آپ ملاتے رہیے ملاتے رہیے دیکھیں اس طرح کا ڈو بنانا آپ کو لگ بگ دس منٹ لگے گا آپ اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے ڈو بنا لیجے اور دوستو آپ بٹر بھی use کر سکتے ہیں وائل کی جگہ کوکنگ وائل کی جگہ بٹر بھی use کر سکتے ہیں گھی بھی use کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ڈو کو لگ بگ بیس منٹ بیس منٹ کے بعد دیکھیں ڈو ڈو جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا اب ہم لوگ اس میں ہلکا سا میدہ بھو رکھ لیے یہ اس کو ایکچولی ہم لوگ کو بیلنا ہے دیکھئے تاکہ یہ چپ کے نہ نیچے جو سرفس پہ ہے اور اس کے بعد بیلنے کے بعد اس کو موٹا بیلنا ہے دوستو زیادہ پتلا نہ بیلیں پھر چاکو سے کٹ لیجیے دیکھئے اس طرح سے آپ نائف کی سہتہ سے اس کو کٹ سکتے ہیں اور کٹنے بعد یہ ایک ہم لوگ نے برطن لیا ہے ویسل اس میں آپ وال اور اس کا جو سرفس اس میں آئل سے گریسنگ کر لیجی اچھی طرح سے اور گریس کرنے کے بعد جو پیسز ہم نے بیل کے جو کٹے ہیں میدے کے اور اس کو اس میں رکھ دی جب پری ہیٹ کرے ہیں ہم لوگ نے پریشر ککر کو اور اس کے جو بیس میں ہم لوگ سالٹ ڈال رہے ہیں دوستو سالٹ کے بعد بات ایک سٹینڈ رکھنے تاکہ ڈاریک کانٹیکٹ نہ ہو ہمارے ویسل سے اور یہ سیدری نکال لیجے جو لوڈ ہوتا ہے کوکر کا لوڈ کو نکال لیجے ہمیشہ یاد رکھئے کوکر کے لوڈ کو نکال لیجے اور یہ پری ہیٹ کریں لگ بگ دس منٹ دس منٹ دے کی پری ہیٹ ہو گیا ہے اور نیچے نمک رکھے تھے ہم لوگ نے نمک رکھے پری ہیٹ کرنا اب اس کو ہم لوگ مطلب ہے کہ ڈاریک برطن کانٹیکٹ میں نہ آئے کوکر کے جو بوٹم میں ہمارا جو برطن میں نہ آئے لگ بگ پچیس منٹ بیک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے بنتے ہیں دوستو آپ 20 منٹ اس کو میڈیم فلیم میں پکائیں 20 منٹ کے بعد ایک بار چیک کر لیجے ٹودپک سے چیک کر سکتے ہیں نائف سے چیک کر سکتے ہیں اگر 20 سے 25 منٹ لگ بگ لگتا ہے میڈیم فلیم میں آپ بیچ میں 20 منٹ کے بعد اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت کرکورے لگتے ہیں دوستو یہ سامبر بڑا ریسپی ہے اس کا بھی ہم لوگ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں جرور شیئر کریں گے اور یہ ہے اڈلی کی ریسپی تو دوستو یہ آپ مہمانوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور جو ککیز ہے ہماری جو ککیز بسکٹ بہت ہی کرنچی اور بہت کرکوری اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا نمکین بھی لگے گا ہلکا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو دوستو آپ اس کا لفت اٹھائیں ناشتے میں سنیکس میں یا بریک فاسٹ میں آپ کیا گیشٹ آئے تب بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ چاہ یا کافی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو اور اس ریسیپی کا ضرور بنا کے لفت اٹھائیں اور ڈرائیف سیفلی اور اسٹے ہوم کورونا کا جو سمیہ چل رہا ہے اور اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دوستو